تاریخ کی دنیا میں خوش حامدید دنیا کے بہترین سسٹم کیوں سمجھا جاتا ہے ناظرین اس کے لئے ہمیں سوویج یونین کو سمجھنا پڑے گا جیوگرافیکلی سوویج یونین دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا ریشیا آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ناظرین اتنے بڑے ملک کو آپ نے دیفینڈ کرنا ہے تو اس کے لئے اگر آپ کے پاس پچاس ہزار بھی جہاز ہوں تو وہ تھوڑے ہیں ظاہر ہے کہ پچاس ہزار جہازوں کی ایر فورس سواپ رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنے زیادہ وسائل آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں ناظرین اتنے بڑے جیوگرافیکل ایری کو دیفینڈ کرنے کے لئے آپ کے پاس ایسی سسٹم ہونے چاہیے جو کہ ہر وقت ریڈی رہے تو آپ تمام کے تمام یعنی پورے کے پورے ایری کو دیفینڈ تو کر نہیں سکتے تو آپ کو جو کی ایریز کو ہے دیفینڈ کرنا ہوتا ہے جو آپ کے لئے بہت ضروری ہیں تو وہ فائٹر جیٹس بھیجتا وہ اس ریڈ کو نوٹرلائز کرتے اور ناظرین دوسری چیز یہ تھی کہ سوویج یونین کسی ایک ایری کے اندر سرفیس ٹو ایر میزائل سسٹم رکھ دیتا اور زمین کے اوپر کچھ ایسے اپنے بندے بٹھا دیتا جو کوئی سرفیس ٹو ایر میزائل کو آپریٹ کریں اور ایک جو خاص ایری کو سیکیور کریں اب ناظرین کولڈ وار کے دوران امریکہ اور سوویج یونین نے دو لیدہ لیدہ پاتھ چیز کیے امریکہ کا پاتھ یہ تھا کہ اس نے فائٹر جیٹس بنائے اور ناظرین سوویج یونین نے وہ راستہ اختیار کیا جس کے اندر اس نے زیادہ سے زیادہ سرفیس ٹو ایر میزائل سسٹم بنانے تھے اب ناظرین ریزن کیا تھی اب ناظرین امریکہ کا جو مین لینڈ ہے اس کو زیادہ خطرہ نہیں ہے یعنی ایمیجیٹ خطرہ نہیں ہے اس کے ایک طرف کینیڈا ہے اور اس کے دوسری طرف میکسیکو ہے چونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے جو امریکہ کو تھریٹ کر سکے اب ناظرین دوسری طرف آپ سوویج یونین کو دیکھیں سوویج یونین کے دوسری طرف یورپ بیٹھا ہوا تھا یورپ کے اندر امریکن فورسز تھیں ایون ویسٹ جرمنی کے اندر جو اس وقت ویسٹ جرمنی تھا وہاں پہ امریکن فورسز تھیں امریکہ کے اٹے تھے وہاں پہ اور ناظرین پورے یورپ سے امریکہ کو تھریٹ تھی ناظرین جو ائرکرافٹ ہیں وہ کسی بھی تھریٹ کو لے ٹارگٹ کرتے ہیں ناظرین یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتے چلیں مثال کے طور پر آپ کے ملک کے طرف دشمن کے جہاز آ رہے ہیں ائر ڈیفنس الیٹ سے تو آپ سارے واقف ہوں گے ائر ڈیفنس الیٹ کے اندر سارن بھیتا ہے آپ کے پائلٹ اکتے ہیں اور بھاگتے ہیں جہاز کے طرف اور کوکپٹ کے اندر بیٹھ کر اپنا جہاز لے کر افضاء کے طرف اڑ جاتے ہیں اب ناظرین ائر ڈیفنس الیٹ کے پائلٹ کو اپنا جہاز لے کر افضاء میں بلند ہونے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے یہ وقت پانچ منٹ بھی ہو سکتا ہے سات منٹ بھی ہو سکتا ہے اور چار منٹ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی ائر فوس نہیں بتائے گی کہ ہم کتنا وقت لیتے ہیں افضاء میں بلند ہونے کے لیے ایکزیکٹ ٹائم کوئی بھی ائر فوس نہیں بتائے گی لیکن ناظرین ٹائم لگتا ہے جب یہ دوسری طرف آپ دیکھیں سرفیس ٹو ایر مزائلز ہیں آپ کو پتہ لگا کہ کچھ تھریٹ آپ کی طرف آ رہا ہے ناظرین سرفیس ٹو ایر مزائل کے ریڈار ہر وقت سکین پہ لگا ہوتا ہے آپ کے ریڈار نے سکین کیا کہ کچھ تھریٹ آپ کی طرف آ رہا ہے اور ناظرین اس وقت جو پیٹر اس ریڈار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے دوسری ساتھوں کو الیٹ کرے گا اور ناظرین اس کے بعد مزائل کو فورا تیار کریں گے ہو سکتا ہے اس پر ناظرین ایک یا دو منٹ لگیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کم ٹائم لگے اور ناظرین جیسے ہی ٹارگٹ اس مزائل کی رینج میں آئے گا یہ مزائل اس پر فوراں سفائر کر دے گا دیفنیٹلی یہ کم ٹائم لگے گا اور ناظرین سوویز جونین جوگرافکلی جو اتنا بڑا ملک تھا اس کو اپنا دفاع کرنے کے لیے ایسے ہی ایک سسٹم کی ضرورت تھی جس کا ریسپونس ٹائم بہت ہی زیادہ کم ہو کیونکہ یورپ اس کے بہت ہی زیادہ نزدیک تھا اور ناظرین وہ اس بات کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے پائلٹ ایڈیفنس الارٹ سے نکلیں اور پھر اپنے جہازوں میں بیٹھ کر اسے آج سا آج سا فضاء میں بلند کریں اور پھر بعد اس کو ٹائم لگے اس سریڈ کو روکنے کے لیے اور ناظرین اتنی دیر میں سریڈ آف ویپنز کے ذریعے ان کا جو اینمی ہے وہ فائر کر دیں اور وہ اپنے کی لوکیشن کے اوپر جا کے ٹارگٹ کر لے اور ریشہ اور کیا سوویڈ یونین کا نقصان ہو جائے اس کی وجہ سے ناظرین اپنی سوچ کے مطابق اپنے ایریے کے مطابق اور اپنے ماحول کے مطابق ایک ایسا سسٹم بنایا جو کہ تھا سرفیس ٹو ائر میزائلز کا اب ناظرین سوویڈ یونین کو سرفیس ٹو ائر میزائلز میں بہت زیادہ تجربہ حاصل ہے اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ ایس فور ہنڈرڈ دنیا کا بہترین سسٹم کیوں ہے اس کے ایک سیمپل ریزن ہے کیونکہ سوویڈ یونین کا اس معاملے میں بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس ہے اور ناظرین سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سرفیس ٹو ائر میزائلز کے اندر سوویڈ یونین نے اپنا ایس سیویڈ یونین نے پاکستان کے پاس بھی یہ سسٹم موجود ہے یہ لانگ رنگ ہائی ایلٹیٹیوڈ میزائل ہے یہ انہوں نے اپنا میزائل میٹل ایس کے اندر بھی رکھا میسر نے اس کو اسرائیل کے خلاف بھی استعمال کیا تھا پھر اس کے بعد سوویڈ یونین نے ایک اور زبردست میزائل سسٹم بنایا اس کو انہوں نے نام دیا ایس وانٹو فائیو کا یہ ناظرین انہوں نے سسٹم سکسٹیز کے اندر جا کے بنایا یہ بھی ہائی ایلٹیٹیوڈ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم ہے اور ناظرین شاید آپ کو یاد ہو کہ سوویڈ یونین نے جو یو ٹو میزائل گرائیا تھا یہ انہوں نے ایس سیوٹی فائیو میزائل سے ہی گرائیا تھا تو ناظرین سوویڈ یونین کو ان میزائل کا بہت زیادہ تجربہ ہے اور اس کا ناظرین تجربہ بہت زیادہ دیر سے ہے آدمی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ سرفیس ٹو ائر میزائل کے اندر زیادہ انویسمنٹ نہیں کر رہا ان کے پاس ایک اس سسٹم میں پیٹریوٹ ٹھیک ہے ناظرین ان کے پاس اور بھی میزائل ہیں لیکن ان کا جو سب سے بہتری میزائل سمجھا جاتا ہے وہ ہے پیٹریوٹ اور ناظرین دوسری طرف سوویڈ یونین اپنے نئے سے نئے ورجن بناتا جا رہا ہے ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ سوویڈ یونین کے پاس سب سے پہلا میزائل ایس سیوٹی فائیو تھا اس کے بعد ایس وان ٹو فائیو تھا پھر اس کے بعد ایس سی ہنڈرڈ آیا اس کے بعد ایس فائیو ہنڈرڈ آیا اور ناظرین آج کل ہم ایس فائیو ہنڈرڈ کے بارے میں بھی سن رہے ہیں اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس فائیو ہنڈرڈ کے اندر چار قسم کے میزائلز ہوتے ہیں ایک ویری لانگ رینج میزائل اس کو انہوں نے نام دیا ہے فورٹی این سکس ای کا ناظرین یہ میزائل چار سو کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے اس کے بعد ایک لانگ رینج میزائل ہے فورٹی ایٹ این سکس کا ناظرین یہ دھائیسو کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے اس کے بعد ایک میڈیم رینج میزائل ہے نائن ایم نائن سکس ای ٹو میزائل یہ ناظرین ایک سو بیس کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے اس کے بعد ناظرین چوتھا میزائل شورٹ رینج میزائل ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے نائن ایم نائن سکس ای میزائل کا یہ فورٹی کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے اب ناظرین یہ چار قسم کے میزائلز مل کر ایک 400 کا حصہ ہے اناظرین S400 میزائل کوئی ایک میزائل نہیں ہے S400 ایک میزائل سسٹم ہے جو کہ چار مختلف لیرز کو جو ہے کفر کرتا ہے ویری لانگ رینج، لانگ رینج، میڈیم رینج اور شارٹ رینج اناظرین بیسیکلی یہ جو نشیم نامز ہیں یہ بہت عجیب ہی قسم کے نام ہیں اب یہ 40M6E, 48M6, 9M96E2, 9M96E میزائل یہ اس طرح کے نام رکھتے ہیں بیسیکلی پھر ناظرین S400 میزائل سسٹم کے چار بیسیک مین کمپونٹس ہیں ایک اس کا بیٹل مینجمنٹ سسٹم اس کو انہوں نے نام دیا ہے 36KE کا اس کے اندر ناظرین ایک کمال پوسٹ ہے ایک ایک ایکوزیشن ریڈار ہوتا ہے نمبر دو اس کے اندر چھے فائر یونٹس ہوتے ہیں جس کو انہوں نے نام دیا ہے 9AZA6 کا اس کے اندر بارہ پرسپورٹر الیکٹر یونٹس ہوتے ہیں جن کو ٹیلز کہتے ہیں یعنی یہ جو ٹیلز دیکھیں آپ نے جن کے اوپر میزائلز پڑے ہوتے ہیں پھر ناظرین ہر ٹیلز کے اوپر چار چار میزائلز لگے ہوتے ہیں چار سے زیادہ بھی لگے ہوتے ہیں پھر ناظرین اس سسٹم کے ساتھ ایک لوجسٹیکل سپورٹ سسٹم بھی ہوتا ہے جو کہ میزائلز کو سٹور کرتا ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے 36E اور ناظرین رشن میں مسلم قسم کے عجیب عجیب نامز رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ چار مین کمپوننٹس مل کر ایک سسٹم بنتا ہے اب ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا سسٹم سوویئی یونین نے ایک کی دن میں نہیں بنا لیا اس فور ارنٹ کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی دعسان ہے اور ناظرین یہ دعسان ہے کہ سوویئی یونین کے پاس تقریباً ستر سال کا تجربہ ہے ان سرفیس ٹو ائر میزائلز کے ساتھ ناظرین یہ ایک بہت ہی اچھا سسٹم ہے دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک اس سسٹم کو خرید رہے ہیں ریشہ اس کو یوز کر رہا ہے چائنہ اس کو یوز کر رہا ہے اب ترکی اس کو یوز کر رہا ہے اور انڈیا نے بھی اس کو لے لیا ہے امریکہ نے ہر ملک کو تھریٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ سسٹم خریدیں گے تو آپ کو تباہ کر دیں گے بسیقلی یہ ایک بہت ہی اچھا سسٹم ہے جو تمام ممالک یوز کر رہے ہیں اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیرات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی عامر سحیل کو اجازت دیجئے اللہ نکبان